محضرت سامین کرام اب سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ سب ہیڈنگ قید سلطان آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب بھائیزید قیدی کی حیثیت سے دست و دست تیمور کے سامنے لائے گیا تو تیمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا پھر اس کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگرچہ احوالِ عالم تمام تر خداون طالع کے ارادہِ قدرت کے مطابق پیش آتے ہیں اور کسی دوسرے کو حقیقتاً کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے تاہم انصاف اور حق یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے تم نے بارہا اپنے حد سے باہر قدم رکھا اور بلاکھر مجھے انتقام پر مجبور کر دیا پھر بھی چونکہ تم اس دیار میں کفار سے جہاد کر رہے تھے میں نے بہت کچھ تحمل کیا اور ان حالات میں جو فرض ایک خیر اندیش مسلمان کا تھا اسے بجا لائیا میری خواہش تھی کہ اگر تم فرما برداری کی راہ اختیار کرو تو مال و لشکر کی جس قدر ضرورت تمہیں ہو اس سے تمہاری مدد کرو تاکہ تم اتمنان و قوت کے ساتھ جہاد میں مشکول رہ سکو اور دیار اسلام کے اطراف و اتناف سے بے دینوں کے شرک کی شوکت کو فنا کر دو لیکن تم نے سرکشی اور اناد اختیار کیا حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا سب جانتے ہیں کہ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور یہ قوت و غلبہ جو خداون تعالی نے مجھ کو بخشا ہے تم کو حاصل ہوتا تو اس وقت مجھ پر اور میرے لشکر پر کیا گزرتی لیکن اس فتح کے شکرانے میں جو خدا کے فضل و انعائد سے مجھے حاصل ہوئی ہے میں تمہارے و تمہارے آدمیوں کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھ نہ کروں گا دل کو مطمئن رکھو پایزید نے انفال کے ساتھ اپنی غلطی کا اطراف کیا اور آئندہ کے لئے اطاعت کا وعدہ کیا تیمور نے اسے قلت شہانہ پہنا کر مزید لطف و انعائد کی توقع دلائی اس کی خواہش پر شہزادہ موسیٰ بھی جو قید میں تھا ازاد کر کے اس کے پاس بھیج دیا گیا اور تیمور نے ان کے رہنے کے لئے اپنے خیمے کے قریب ایک آلی شان خیمہ نصب کرایا اور بعض آلی مرتبت عمراء کو ان کی خدمت میں معمور کیا بروسہ سے جب حرم سلطانی لائیا گیا تو تیمور نے شہزادی ٹیسپنا اور اس کی لڑکی کو بھی بایزید کے پاس بھیج دیا سب ہیڈنگ بایزید کی موت لیکن یہ مراہم خسردانہ بایزید کے زخمے دل کے لئے نمک کا کام دے رہے تھے اور شاہی خیمہ بھی اس کے لئے قید خانے سے کم نہ تھا اپنی سابق عظمت و ستود کی یاد اسے کسی لمحہ چین نہیں لینے دیتی تھی اس طرح اب یہاں تک بڑھا کہ اس نے آخر کار بھاگنے کا عظم کر لیا لیکن اس کی اس کوشش کی اطلاع تیمور کو ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی نگرانی سکتی کے ساتھ کی جانے لگی تاتاری لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچھ کرتا تو تیمور بایزید کو بھی ساتھ لیتا جاتا دیکن تشہیر سے بچنے کے لئے بایزید ایک پالکی میں سفر کرتا تھا جس پر پردہ بڑھا رہتا تھا اس پالکی میں لوہے کی جالی کا کام تھا جس کی بینہ پر مشہور ہو گیا کہ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے اور جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ اس پنجرے کو بھی لے جاتا ہے بہرحال بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید و رسوائی کا اس قدر جاہ کا اثر پہلے ہی پڑھ چکا تھا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکا اور صرف آٹھ مہینے بعد اس کی روح قفص انصری اور قفص فولادی دونوں سے بیق وقت آزاد ہو گئی تیمور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس فاتح کشور کشاہ کے لیے بھی جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کرا دیا اور دل میں تاثر کی خفیف سی لرزش بھی محسوس نہ کی آل عثمان کے اتنے جلیل القدر سلطان کی یہ عبرت انگیز موت ایک دردناک واقعہ تھی تیمور نے موسیٰ کو آزاد کر کے بایزید کی لاش شہانہ احترام کے ساتھ بروسہ کو روانہ کی جہاں وہ سابق تاج داران عثمانی کے پہلو میں سپرد خاک کر دی گئی خود تیمور بھی اس کے بعد دو ہی سال زندہ رہا سب ہیڈنگ سلطنت عثمانیہ کا ظاہری خاتمہ جنگ انگورہ نے صرف بایزید کی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیستو نابود ہو گئی تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھی پھر ان کی حکومتوں پر برقرار کر دیا اور ایشیا کوچک کا کوئی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا سب ہیڈنگ سلطنت کی حالت بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی ایشیا کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اس کے کچھ حصے ترکی امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تاتاریوں کی قتل و غارت گری کی اماجگاہ بنے ہوئے تھے یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افضانہ تھی بلگاریہ، بوسنیہ اور ولاچیہ کی ریایہ بغاوت کے لئے امادہ دھی اور سلطنت بازن تینی اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی لیکن پریشانی اور ناامیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور دس بارہ سال کی قلیل مدت میں اس نے نہ صرف اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی تیموری فوجوں نے ایشیا کوچک کی اغارت کری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا ان کے واپس جانے کے بعد ایشیا کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا میدان، پھر عثمانیوں اور قدیم ترکی امیروں کی قوت آزمائی کے لئے خالی ہو گیا سب ہیڈنگ شہزادوں کی باہمی جنگ بایزید کے چھے لڑکوں میں سے پانچ اس کے ساتھ جنگ انگورہ میں شریک تھے ان میں ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا دوسرا موسی بایزید کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا باقی تین جان بچا کر بھاگ گئے ان میں سب سے بڑا لڑکا سلیمان وزیراعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر اور نہ پہنچا اور بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کا مالک من بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا دوسرا لڑکا عیسیٰ بروسہ آیا اور اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا محمد سب سے چھوٹا لیکن سب سے لائق تھا وہ ایشیا کوچک کے شمال مشرق میں اماسیہ کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگے کچھ دنوں کے بعد چوتھا بھائی موسیٰ بھی جسے تیمون بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا تاجو تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا شروع میں محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑی محمد ایشیای مقبوزات کو برابر برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا لیکن عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر ایشیا کوچک میں داخل ہوا ابتدا میں محمد کو دشواری پیش آئی لیکن بلاخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر امادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوزات پر حملہ کر دے یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوزات کی حفاظت کے لیے فوراں یورپ کی طرف روانہ ہوا عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ خدا جانے کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں اس کا پتا نہ چلا یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی سلیمان کا برطاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی اس کی سختی سے آجیز آ کر فوجی باغی ہو گئے اور اسے قتل کر دیا سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ اورنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد موسیٰ نے کسٹنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی شہنشاہ نے محمد سے مدد کی ترخواست کی اور محمد اپنی ترکی فوج اور سرویہ کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا یہ بھی عجیب منظر تھا ایک ترکی فوج موسیٰ کی سرکردگی میں کسٹنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری محمد کی قیادت میں کسٹنطنیہ کی محافظت کر رہی تھی آخر کار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا محمد نے اس کا تاقب کیا سرویہ کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئی اور جنگ کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے جو اس سے بہت نالا تھے بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد سے جاملی موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی لاش ایک دلدل میں پائی گئی سب ہیڈنگ محمد کی تخت نشینی تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف اب باقی نہیں رہا اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کی تمام ریایہ نے اس کا خیر مقدم کیا بحیث سلطان کے اس نے صرف آٹھ سال حکومت کی لیکن اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خدادات فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحقم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے قبل وہ تھی سلطنت کے استحقان کے لیے اس نے امن و سلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و پیش کی تمام مملکتوں سے سلح کے معاہدے کیے اس نے بازن تینی سلطنت کے چند مقبوزات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک سلح قائم رکھی لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا اور اس وقت اس نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر اور نظم و نص کی اہلیت کے علاوہ وہ فوجی قابلیت میں بھی اپنے سے کسی پیش رو سے کم نہیں کرمانیاں کرمیان اور دوسری ترکی ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھی محمد نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرما روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا امیر کرمانیاں نے کئی بار بغاوت کی لیکن محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر ماف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر کنات کر کے اس کی جان بخشی کی اس نے درویشوں کے گروہ کو جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا شکست دے کر اس فرقے کا استحصال کر دیا سب ہیڈنگ ذاتی اصاف محمد کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اصاف کی شہادت دینے میں تمام مورکین متفقل لفظ ہیں وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا اپنے وعدوں کو سکت پابندی سے پورا کرتا اس کی عدالت میں ہر مذہب ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا اس کی ریایہ ہر جگہ خوشحال تھی عیسائی ریایہ کی بہبودی کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی کو روا نہ رکھتا اس نے عدب کی سرپرستی بڑی فیاضی سے کی اور اسی کے مختصر اہد حکومت میں شیر و شائری کا مزاگ اس معنیوں میں اول اول شروع ہوا محمد نے اکتالیس سال کی عمر میں آٹھ سو چوبیس ہجری با مطابق چودہ سو اکیس عیسویں میں وفات پائی اور بروسہ میں مسجد فضرہ سے متصل جسے اس نے خود تعمیر کرایا تھا دفن ہوا یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے محمد نے اس عظیم و شان مسجد کی تعمیر بھی مکمل کرائی جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا لیکن بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی تھی اس نے اپنی مسجد کے قریب بھی دو عمارتیں اور بنوائیں ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسری میں غریبوں کے لئے توام خانا سب ہیڈنگ میارِ عظمت اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول دس فرما رواؤں میں صرف محمد ہی ایسا تھا جس کے اہد میں سلطنت کی توسی نہیں ہوئی تاہم جنگِ انگورہ کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی اور پھر گیارہ سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے ان پر نظر رکھتے ہوئے محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور گو اس کے مختصر اہد حکومت میں ایشیا کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا پھر بھی اس نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وبستہ رکھا اس کو بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کر سکتے ہیں